جرمن شفرڈ اونرز ان کی ڈاگ کو لے کے کافی زیادہ پروٹیکٹیو رہتے ہیں الگ الگ چیزیں کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے قارن وہ بار بار بیمار پڑ جاتا ہے چاہے وہ فوڈ میں ہو یا پھر کچھ اور چیز ہو دائیٹ میں ہو یا کوئی اور پرابلم ہو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ ایسے فوڈ بتانے والا ہو جو دینے سے آپ کا ڈاگ بیٹ کم بیمار پڑے گا ڈائیسٹیو پرابلمس ایسی ایسی پرابلمس ریشیس ایسی الگ الگ جو پرابلمس ڈاگ بیٹ میں دیکھی جاتی ہے نورملی جرمن شفرڈ میں ان کی علاج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے کچھ ایسے سیمپل سے فوڈ آپ کو صرف ایڈ کرنے آپ کے ڈائیٹ کے ڈاگ بیٹ کے اور الگ الگ ایفیکٹ سے آپ کے ڈاگ بیٹ کو جو ہے بینیفیشل ہوگا تو سارے فوڈ کو پورا سنے لیے گا آدھی ویڈیو دیکھ کے سکپ نہ کریں کیونکہ ساری انفرمیشن ضروری ہوتی ہے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ اگر دے رہے ہو تو کب دینا ہے کیسے دینا ہے اس لئے دھیان رکھیں پوری ویڈیو دیکھیں سکپ نہ کریں ورنہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو ابھی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہوتا سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ورن ابھی جیسے آپ کو پتا ہے جرمن شفٹ کی جو ہے زیادہ تر بال ہے ہیر فال ہوتا ہی ہے لیکن گرومنگ کر آؤ تو تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن جو سکین پرابلم ہوئے یا پھر ہیلدی کوٹ رکھنا شائنی رکھنا یہ پرابلم ہو سکتے ہیں کافی زیادہ تو اس کا سولیشن کافی ایزی ہے سن فلاور آئل ایک ٹیبل سپون سن فلاور آئل آپ اپنے ڈاگ بٹ کو دے سکتے ہو اور یہ صرف جرمن شفٹ نے کوئی بھی ڈاگ بٹ کو دے سکتے ہو خاص کر کے جرمن شفٹ کو اور یہ سن فلاور آئل اس کو کیا کرے گا کہ بیمار پڑھنے سے روکے گا آوائیڈ کرے گا اسے ساتھ ساتھ اس کی سکین کوٹ کو ہیلدی رکھے گا شائنی بنائے گا اس سے آپ کے ڈاگ بٹ کو الگ الگ بینفیٹس ہوں گے ایک ٹیبل سپون کھانے میں دینا ہے لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے ڈاگ بٹ کو الگ پروبلم ہو یا کچھ اور ہو تو سب سے پہلے ویٹ سے سجیسٹ لے لیجئے کہ میں اسے سن فلاور آئل ڈالنے والا ایک سپون فوڈ میں تو کیا چلے گا ایک بار کنفرمیشن کر لیجئے آپ اور اگر آپ ایسے دینا سٹارٹ کر دیا ہے یا دیتے ہو تو پہلے دیکھ لینا کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں دیکھ رہے جیسے کی وومیٹنگ ہو رہا ہے ڈاگ بٹ کو ریشیس یا کچھ ہو رہے تو آپ کے ڈاگ بٹ کو میبھی ایلرڈیز ہو سکتے تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ پہلے سے کوئی ایلرڈی پروبلم تو نہیں ہے اگر اس کے ہیلتھ اسٹری میں کوئی ایسیو نہیں تھا نارمل ہے ہیلتی ہے تو آپ دینا سٹارٹ کر سکتے اس کے ریزلز بھی آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے ملیں گے نیکسٹ آتا ہے اگر آپ سن فلاور آئل نہیں دے سکتے تو کیا کوکوناٹ آئل دے سکتے ہو تو جو کوکوناٹ آئل ہے وہ دے تو سکتے لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ زالہ کوکوناٹ اگر آپ ریگولر فیڈ کر رہے آپ کے ڈاگ بٹ کو کوکوناٹ آئل تو اس سے اس کو کافی ساری پروبلمز ہو سکتی ہے ڈائجسٹیو پروبلم یا پھر کوئی اور پروبلم اس لیے ان کو ایک ساتھ کبھی نہیں دینا ہے ویک میں ایک بار آپ کوکوناٹ آئل دے دو یا پھر ان کی سکین پر ہی لگا دو تو بھی ان کی بینفٹس ہی ہوگا نمبر ثری پہ آتا ہے یوگرٹ یوگرٹ یعنی دہی اب دہی تو کافی ساری ویڈیوز میں میں سججش کرتا ہی ہو کہ آپ دے سکتے اپنے پپی کو ڈاگ کو اگر آپ اپنے ڈاگ بٹ کو یا جمان شفٹ کو یہ دیتے ہو یوگرٹ تو اس کو جو ہے جمس کیل کرنے میں مدد کرے گا اس کے ماؤت کے اندر جو بھی بیٹ جمس ہوں گے یوگرٹ کھانے سے وہ کیل ہو جائیں گے اور ہیلپ فل بھی ہوگا آپ کے ڈاگ بٹ کو جمس ہی نہیں مارے گا سارا سارا اس میں کافی سارے انپورٹن نیوٹریشن سوے ویٹامین سوے جو کی آپ کی ڈاگ بٹ کیلئے نیڈیڈ ہوتے ہیں سارا سارا پیٹ کیلئے بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ ایک ایزی ڈائیجیسٹیو فوڈ بھی ہے جو آپ اپنے ڈاگ بٹ کو دے سکتے ہو نیکسٹ آتے ہیں ایگز اگر آپ اپنے ڈاگ بٹ کو نونویج یعنی ایگز فیڈ کر سکتے ہو تو کافی اچھی بات ہے اب کافی سارے لوگ گلتی کر دیتے کی کچھا کھلا دیتے ہیں کچھا کبھی نہیں کھلانا چیئے اسے ڈائیجیسٹیو پرابلم ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ بوائل کر کے اپنے ڈاگ بٹ کو دیتے ہو اور ایسا نہیں کی ریگولر فیڈ کر دیا کیونکہ اس سے habit بھی پڑ سکتے اور وہ خانہ خانہ بن کر سکتے ہیں اس لئے دو تین دن میں ایک بار دیا ہفتے میں ایک بار دیا تو چلے گا اگر آپ کو کم دینا ہے تو اگر ڈاگ فوڈ ہی دے رہے ہو تو کبھی کبھی آپ دے سکتے ہو جو ڈاگ ایگ ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی ڈاگ بٹ کو کچھ بھی کھا لے کتنا بھی کچھ کر لے ویٹ کے پاس لے جاؤ لیکن پروپر ووٹر وہ ڈرنک نہیں کر رہا ہوگا تو اس کے کاران اس کو جو ہے بہت پرابلم ہو سکتی ہے ڈاگ بٹ نوربال ہی جو ہے ووٹر کمی پیتے ہیں آپ ایک بار رکھ دے تو ایک بار پی لیا فی ختم ہوا تو بدلتے نہیں ہو تو ہر بار آپ کو جو ہے فریش ووٹر آویلیبل رکھنا ہے آپ کے ڈاگ بٹ کے لیے میک شور اگر وہ پینا چاہتا ہے تو پوری طرح سے پیے ایسا نہیں کہ بیچ میں اس کو ٹائی دکھا دیا کھلا دیا بھولا لیا نہیں اسے پینے دیجئے آرام سے ایسا بھی نہیں کہ فاس فاس پی رہا ہے اس کے کاران بھی پرابلم ہوتی ہے آرام سے پینے دیجئے پانی جتنا پانی پیے گا اتنا اچھا ہی آپ کے ڈاگ بٹ کے لیے اس کو جو اس کی تھوڑا سا کھانا بچا دے دیا اپنے ڈاگ بٹ کو سامنے آیا بیٹھا دے دیا یہ گلتی کافی بھاری پڑ سکتی آپ کو کیونکہ ہم یومنز کو جو کھانے سب ہیلدی ہے ضرور نہیں ڈاگ بٹ کے لیے بھی ہو کچھ فوڈ جو ہوتے اس کے لیے ٹاکسک ہوتے تو اگر آپ لیفٹ ہو رہے ہیں خود نے کھار لیا تھوڑا بچا کچھا اس کو دے رہے ہو تو میبھی اس کے لیے اچھی لگی تو اب بھی ایک لائک کر دیجئے اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے کمنٹ ضرور سے کریں